بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصل على رسوله الكریم اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا یہ اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے دوستو ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ مکہ اور مدینہ کا مبارک سفر نصیب ہو جائے ہر مسلمان کا خواب ہوتا ہے کہ قابط اللہ جو اللہ کا گھر ہے اس کو دیکھنا نصیب ہو جائے اور مدینہ منورہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے وہاں تک پہنچنا نصیب ہو جائے الحمدللہ میرا یہ خواب پورا ہوا اللہ کا شکر ہے لیکن میرے دوستوں یہ کاروائی کیسے ہوئی کہ سارا واقعہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں خدام العلماء کی جانب سے ہمارے شہر بینگلور میں وہ علماء اکرام جن کو ابھی تک عمرے کا مبارک سفر کرنے کا موقع نہیں ملا ان کے لئے قرعہ اندازی ہوئی کہ جن کا نام قرعہ میں آئے گا ان کو اس ٹرسٹ کے چیرمین الحاج حفیظ اللہ صاحب اپنے خرچ پر عمرہ کرائیں گے بسمبر دو ہزار بائیس کو قرعہ اندازی ہوئی اس میں میں نے بھی حصہ لیا الحمدللہ قرعہ میں میرا نام بھی آیا مبارک مرتضاء اینافر بائیس ساہ ناہے تکبیر ناہے تکبیر ناہے تکبیر ماشاء یہاں آپ کا جننا اور آپ کا یہاں پر شامل حال ہونا ایک بہت بڑا مقصد ہے سارے حضرات نے مبارک بادی پیش کی میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا میرے استاد محترم مفتی سجاد حسین قاسمی بھی اس مجلس میں شریک تھے انہوں نے بھی مجھے دعائیں دی اسی مجلس میں حضرت کی کاوشوں کو دیکھتے ہوئے خدام العلماء نے حضرت مفتی صاحب کو اپنے ٹرسٹ میں شامل کر لیا گھر پر بھی میرے والدین اور بیوی بچے اور میرے بھائی اور رشتہ دار سب خوش ہوئے اور سب نے مبارک بادی پیش کی اور میں نے سب سے سفر کے آسان ہونے کے لیے دعا کی گزارش کی اور سب نے دعائیں دی مسجد حضرت دعود شامپور ایم ایم لیوٹ جس میں یہ خادم امامت کی خدمت انجام دیتا ہے وہاں کے ذمہ دار حضرات اور مسنیان مسجد نے بھی دعاوں کے پھول برسا کر اس ناچیز کو روانہ کیا آخرکار سولہ جنوری دو ہزار تئیس پیر کے دن فوراً بعد نماز فجر کو ہمارا عمرے کا مبارک سفر مسجد منورہ سے مدین منورہ تک کا شروع ہوا اس سفر میں کل اکیس علماء اکرام موجود تھے جو بیہار، میسور، کولار اور بینگلور کے تھے ساروں کا نصیب قرے سے چمکا تھا اور ان ساروں کا خرچ خدام العلماء ٹرسٹ کی جانب سے تھا ہم تمام حضرات کو حجاز ٹور اینڈ ٹرائول سے جوڑا گیا تھا جس کے مالک اسلم صاحب تھے مسجد منورہ میں ہی ہم تمام نے احرام پہن لیا تھا اور احرام کی دو رکعت نفیل نماز بھی پڑھ لی تھی صرف نیت کرنا باخی تھا لیکن ہم نے نیت نہیں کی تھی کیونکہ سفر بہت لمبا تھا اور احرام کی نیت کر لینے سے بہت ساری چیزوں سے بچنا ضروری ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ بال نہیں توڑ سکتے نہ خون نہیں کٹ سکتے اتر نہیں لگا سکتے عورتیں اپنا چہرہ ڈہانک نہیں سکتی اور مرد اپنا سر اور چہرے پر کپڑا لگا نہیں سکتے بہرحال ہمارا سفر دعاوں سے اور تکبیرات سے اور تلبیے سے بھرا ہوا تھا لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریق لک لبائک ان الحمدہ والنعمتہ لک والملک لا شریق لک کی آوازیں بس میں گونج رہی تھی بنگلور ائرپورٹ کے اندر میری یہ پہلی بار انٹری تھی ایک طرف گھر چھوڑنے کا غم اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو جانے کی خوشی تھی پھر ائرپلین میں بیٹھ کر پہلی بار ہوا میں اڑھنے کا مزا ملا بنگلور سے مسکٹ دوپہر کے وقت پہنچے اور یہاں پر ہم تمام نے احرام کی نیت کی نیت تلبیہ پڑھ کر کیا جاتا ہے یا اللہ میں نے عمرہ کرنے کے لئے احرام باندھا ہے میرے اس سفر کو آسان فرما اور میرے عمرے کو قبول فرما پھر مسکٹ سے جدہ سعودی عربیہ شام کے وقت ہم پہنچے اور پھر جدہ سے مکہ کا سفر بس کے ذریعے تیہ ہوا سارا سفر الحمدللہ بہت آسان رہا لیکن سفر کی تھکان ایک طرف تھی تو دوسری طرف رات کو نہ سونے کی وجہ سے تھکان اور بڑھ گئی تھی رات کے تقریباً دس بجے ہم ہوتل پہنچے پہنچنے کے بعد یہ مشورہ ہوا کہ پہلے کچھ آرام کر لیا جائے یا پھر عمرہ کر لیا جائے تمام احباب بڑے جوش میں تھے ساری تھکاوٹ کے باوجود سب کی رائے آئی کہ پہلے جس مقصد کے لئے سفر کیا ہے اس کو پورا کر لیا جائے ہمارے قافلے کے امیر حضرت مولانا متحر سراجی صاحب نے بھی اسی کو پسند کیا پھر ہم سب رات کے کھانے سے فارے ہو کر مسجد حرام کی طرف چل دئیے جون جون مسجد قریب آ رہی تھی میرا جذب ایمان اور بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ یہ وہ گلیاں ہیں جہاں پر اللہ پاک نے اپنا پاک قرآن اتارا ہے رات کے تقریباً بارہ بجے ہیں لیکن مکہ کی گلیوں میں دن جیسا ماحول ہے آخر ہم سب مسجد حرام کے سہن میں پہنچے پھر عشاء کی نماز ادا کی اس کے بعد ہم سب عبدالعزیز کے دروازے سے ہوتے ہوئے نگاہ کو نیچے رکھتے ہوئے عدب کے ساتھ قابط اللہ کے پاس پہنچے جیسے ہی قابے پر پہلی نظر پڑی اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ ساری دنیا کو بھول گیا آنکھوں سے بے ساختہ آنسووں کی بارش ہونے لگی ایسا لگ رہا تھا کہ جس اللہ کو دور سے پکار رہا تھا آج خود اللہ ملنے کے لئے آ گیا ہے خوب دعائیں کی جس قابے کو ساری زندگی ٹی وی پر یا موبائل پر یا تصویروں پر دیکھتے تھے وہ چیز آج آنکھوں کے سامنے موجود ہے پھر تواف کی نیت کر کے سیدھے طرف سے تواف کرنا شروع کر دیا زندگی میں پہلی بار اس عمل کو کر رہا تھا در بھی ہو رہا تھا کہ اللہ کے دربار میں کہیں غلطی نہ ہو جائے دوسری طرف تواف کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا تواف کے دوران سو ام کلمہ اور ربنا آتینا کی دعاوں کو خوب پڑھا اردو میں بھی دعائیں کی پہلے چکر کے ختم پر ہم نے حجرِ اسود کی طرف اشارہ کر کے استلام بھی کیا تین چکروں تک ہم نے دائیں ہاتھ کو کھلا رکھا پھر چوتھے چکر کے شروع میں ہم نے اپنے ہاتھ کو چادر کے اندر کر لیا کیونکہ یہ سنت عمل ہے تواف کے ساتھ چکر مکمل کرنے کے بعد ہم نے مقامِ ابراہیم کے پیچھے کی جگہ پر جا کر دو رکعت نفیل نماز پڑھی پھر اس کے بعد سب سائی کرنے کے لیے صفحہ کے پاس چلے گئے وہاں پہنچ کر کعبے کی طرف رخ کر کے دعا کی پھر سائی کرنا شروع کیا سائی کرتے وقت بھی سوہم اور چہرم کلمے کا ورد کیا اور جہاں پر گرین لائٹ آتے ہیں وہاں پر مردوں کو تھوڑا دوڑ لگانی چاہیے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور ان کے چھوٹے سے گوت کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صفحہ مروہ کے درمیان چھوڑ کر چلے گئے تھے حضرت حاجرہ کا جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو اللہ کو پکارتی ہوئی کسی سے مدد طلب کرنے کے لیے کبھی صفحہ پر تو کبھی مروہ پہاڑ پر چڑتی مگر کوئی مدد ہاتھ نہ آئی آخر جب سات چکر مکمل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل جہاں پر ایڑیاں رگر رہے ہیں وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے پتھروں میں سے پانی نکل رہا ہے جس کا نام زمزم ہے صحیح کرتے ہوئے میں نے اس واقعہ کو یاد کیا اور ہمارے بڑوں کی قربانیوں کو یاد کیا کہ کیسے انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے وطن اپنے گھر اپنے شہر اپنی آرام کی ساری چیزوں کو ترک کر دیا بس اللہ کی رضا کی خاطر اللہ تعالی ہمارے بھی اس نیک کام کو قبول فرمائے جیسے ہمارے شاہی کے سات چکر مروہ پر ختم ہوئے تحجد کی ازان ہونے لگی ہم نے تحجد کی نماز پڑھی پھر فجر کا وقت ہو گیا تو پھر سے فجر کی ازاں ہوئی فجر کی نماز کے بعد ہم مزید حرام سے واہر نکلے پھر مکہ ٹاور کے اندر جا کر ہم نے پانچ پانچ ریال پر اپنے بال نکلوائے جس کو حلق کرانا کہتے ہیں اور ایک دوسرے کو پہلے عمرہ مکمل ہونے پر مبارک بادی پیش کی الحمدللہ بغیر کسی رکاوٹ کے میری زندگی کا پہلا عمرہ مکمل ہوا اللہ تعالی میرے اس عمرے کو قبول فرمائے آمین آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی 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 اللہ ہی اکبر اللہ ہی اکبر اللہ ہی اکبر